بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تین کام کریں جنت کا ٹکڑا لے لیں سیدنا ابو مالک شریع رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیے ہیں جو کھانا کھلائے یعنی دوسروں کو بوکھوں کو کھانا کھلائے سلام کو عام کرے چلتے پھرتے دوسروں کو سلام کیا کرے جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ رات کو قیام کیا کرے یعنی رات کو اٹھ کر تحجت کی نماز ادا کرنا ان کے لیے جنت کا یہ حصہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو